مہاراست کے ایک پریوار نے جام کھیڑ کے پوفلے پریوار کے گھر میں کھوڑا گیا کھوان علاقے کے لوگوں کے لیے پریڑنا کا وشہ بن گیا ہے رام داس پوفلے گجرات میں ڈرائیور کا گام کرتے تھے کورونا کے کارن لوگ ڈاؤن لگا تو کام دھندہ بند ہونے کی وجہ سے گھار آ گئے انہوں نے دیکھا کہ گھر کے لوگوں کو پانی لانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے ایسے میں پوفلے کے من میں گھر میں ہی کھوان کھوڑنے کا ویچار آیا پورے پریوار نے 22 دن کی محنت کے بعد 20 فٹ گہرا کھوان کھوڑ ڈالا اب گھوے میں سے اتنا پانی مل جاتا ہے کہ پریوار کی ضرورت پوری ہو جاتے ہیں ہم تینوں نے مل کے یہ کام کیا تھا ویسے تو پیتے چالیس دن لگ چکے تھے لیکن چالیس دنوں کے اندر ہمارا کچھ دن کام بند بھی رہا میرے دبیت اوچھ ٹھیک نہیں دی اس کے بیجے سے شاید درسپادر نے کام بند رہا لیکن کمپلیٹ کا ہم لوگوں نے 22 دنوں میں 20 فٹ گوان کھوڑ چکا ہے اور اس میں 20 فٹ پہ ہم کو ساتھ پانی ملا ہے اس علاقے میں پانی کی کافی سمسیہ ہے لوگوں کو پانی لانے کے لیے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کئی لوگوں نے کنوان کھوڑنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے حالانکہ پوفلے پریوار کی مہنت رنگ لائی اور اس کام کو انجام دے پائے گرمی کا موسم ہے اور پانی کے لیے کافی پریشانی ہوتی تھی پانی لینے کے لیے ہمیں دور جانا ہوتا تھا پانی لینے کے لیے پتی بیٹے سبھی لوگ ساتھ جاتے تھے اس سمسیہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے کنوان کھوڑنے کا فیصلہ کیا سکول بند تھا اس لئے ہم لوگوں نے نرنے لیا کہ کنوان کھوڑا جائے میں نے اس کا میں پتا جی کی مدد کی پانی آ گیا یہ اچھا ہے پوفلے پریوار اس کنوان کو اور گہرا کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس سے کنوان سے اتنا پانی نکل جائے کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی دیا جا سکے تاکہ پانی کے لیے انہیں بھی بھٹکنا نہ پڑے پاشم سے گانیش محالے کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا مومبائی کورونا سنکرمان نے لوگوں کے من اور مستش کو بری طرح سے پرباوت کیا ہے اس دوران دیویانگو پر وشیش روپ سے اثر پڑا ہے ان کے مانسک دباؤ کو دور کرنے کے لیے کشمیر میں پہل کی گئی ہے خاص بات یہ ہے کہ پریشانی سے جوج رہے لوگوں نے اپنی مدد کے لیے خود پہل کیے دیکھیں ہماری یہ خاص رپورٹ جون کی گرمی میں شری نگر کی خوبصورت بادی اور دیویانگو کی اور سے آئے جیت کرکٹ میچ کورونا کال نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تو پھر بھلا یہ دیویانگ اس سے پرباوت ہوئے بینا کیسے رہ سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے ایک گروپ بنایا ہے جس کے ذریعے دیویانگو کو کھیل میں شامل ہونے اور کھیلنے کے لیے پریرد کیا جا رہا ہے اب تک آپ نے دنیا بر میں کرکٹ میچ دیکھے ہوں گے اور کرکٹ کھیل آپ کے لیے نیا نہیں ہے لیکن جس طرح کا کرکٹ میچ ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں یہ بلکل نیا ہے اور آپ کے لیے انوکھا بھی ہے ویلچیرز پر یہ کرکٹ میچ شری نگر میں ہو رہا ہے میچ میں شامل ہونے آئے کھیلاری اس پہل سے کافی خوش ہے اور کشمیر میں دیویانگوں کے لیے کرکٹ کا بھوشی بھی دیکھ رہے ہیں بہت مزا لیتے ہیں آپس میں ہم نے پرسوں سے یہ کھیلنا شروع کیا ہم شکر گزار رہے ہیں ویلچیرز پرکٹ ایسیشن کا جس نے ہمیں آگے لائیا اور کھلایا میچ کھلایا آج ہم کو یہ نہیں لگتا ہے کہ ہم ہنڈی کے پڑے ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم نارمل انسان ہیں نارمل کی طرح کھیلتے ہیں اور ہم سارے جو بھی ہنڈی کے پڑے ہیں ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی آئے ہمارے ساتھ کھیلے ہم ایک فیملی کی طرح ہیں اور بہت مزا لیں گے شری نگر میں چل رہے جس کرکٹ میچ کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسے آیوجت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی کڑی محنت ہے یہ جو سارے پلیئرز ہیں فیزیکلی چیلنجڈ ہیں اور آپ کو پتا ہیے کہ یہاں پر جو فیزیکلی چیلنجڈ ہیں اگر ہم دیکھیں سو میں سے دو یا تین بندے ایسے ہیں جو کی جوب کرتے ہیں یا سم ویری لٹل بہت ہی کم لوگ ہیں ان میں سے جو کی ارننگ ہینڈ سے تو یہ چیزیں ہماری اس میں تھوڑی سے ایک بادہ بن رہے ہیں میں ابھی آگے کا جو میرا فیوچر پلین ہے ایک تو میں پہلے سٹیٹ لیول کا ایک بہت ہی بڑا ٹورنمیٹ آرگنائز کرنا چاہتا ہوں کھیل کے ساتھ شاریرک اور مانسک سواست بھی بہتر ہو رہا ہے تاریف کرنے لائک بات یہ بھی ہے کہ وشیش روپ سے سکشم یہ کھلاڑی اس طرح کے ایونٹ کے لیے خود اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ کھلاڑی جن میں ٹیلنٹ برپور ہے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات ان میں خوصلہ ہے جو بلند ہے کچھ کرنے کی چاہا ہے اپنے یوٹی کے لیے اپنے دیش کے لیے اور اگر انہیں کہیں نہ کہیں سپورٹ ملتا ہے تو نسندے ہی یہ خلاڑی جو ہے انتہ راشتر سطر تک جا سکتے ہیں کامرا پس انفاہ منظور کے ساتھ خالد حسین زی میڈیا شریع نگر